بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وصدق رسول اللہ نبی القریب جناب اسپیکر بہت شکریہ آپ کا کہ اس اہم موضوع پر آپ نے پارلیمان کے ممبران کو اظہار خیال کی اجازت دی اور انتہائی حساس موضوع ہے اور آپ کے علمے ہیں کہ چورہتر میں جب یہ ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت اس فتنے کو تقریبا نوے سال ہو گیا تھا اور اس وقت منتخب پارلیمان تھا اور ظرفکار علی بھٹو اس ملک کے وزیراعظم تھے میں انہیں شہید کہتا ہوں وہ شہید ختم نبوت ہے اور میرے خیال میں سب سے بڑا جرم اس کا یہی تھا کہ بحیثیت وزیراعظم اس نے قادیانیوں کے کفر پر دستخط کی ہے اور اللہ تعالیٰ اگر اس بھٹو صاحب کا یہ عمل بھی قبول فرمائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے جنب والا آج جیسے کہا گیا کہ پچاس سال ہو گئے اور یقیناً چورہتر میں آج چوبیس ہے تو کافی مراحل ایسے آئے کہ اس آئینی ترمیم میں ترمیم کرنے کی باتیں چلی اور ناموں سے رسالت کے قانون میں باتیں چلی لیکن کسی مرحلے پر بھی پاکستان کے مسلمانوں نے ایسی کسی تجویز کو قبول نہیں کیا پچھلے ایام میں ناموں سے پچھلے ایام میں حلف نامے میں ترمیم کی بات آئی اور وہ بات یہاں سے منظور بھی ہوئی تھی عام آدمی نہیں سمجھتا تھا کہ اس ترمیم سے کوئی ایسا نقصان بھی ہو سکتا ہے حلف نامے میں یہ بات تھی کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں حلفیہ حلفن اقرار کرتا ہوں اس کو کاٹ کے میں اقرار کرتا ہوں باقی عبارت وہی تھی اس پر سینٹ میں ہنگامہ ہوا اور ہم نے اس پر اعتجاج بھی کیا اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے انہوں نے بات مان لی اور قومی سمجھ لی سے چونکہ ان کی اکثریت تھی کہا کہ جی اس اس قانون یہ جو قانون نیا بننے جا رہا ہے اس کو روکو اور قرآن حلف نامے کو بحال کرو اسی طرح ماضی میں ایک بات آئی کہ نامو سے رسالت کے قانون میں ترمیم کی جائے تو ہم نے اعتجاج کیا کراچی سے پھر لاہور آئے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چونکہ ایسی بات کرنے والا گورنر تھا تو قانون حرکت میں نہیں آئی ایک نوجوان جذباتی ہو کر اس گورنر کو قتل کر دی تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے بالکل پٹل صاحب نے جو بھی جن حضران نے بھی باتیں کی ہے جناب ہمارے عامر رضا صاحب نے بھی ہم سب کی بات ایک ہی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ تئے ہے میں تو اس بات پہ حیران ہوں جناب اس پیکر اس پارلیمنٹ کو مکننہ کہتے ہیں قانون ساز ادارہ کہتے ہیں تو جج صاحب مجھے یہ بتائیں یا جج صاحبان ہمیں یہ بتائیں قوم کو بتائیں پارلیمنٹ کو بتائیں کہ انہیں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار کہاں سے ملا آئین کی تشریح آئین میں ترمیم وہ نہیں کر سکتے تو اس لیے جج صاحبان کی اس قسم کی رائے کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آج ہی قرارداد مضمت پاس ہونی چاہیے کہ آئین دکھیسی کو حمت اور جرد نہ ہو اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس پیکر صاحب میں ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں میں کسی کو کہنگا نہیں کہ تم خدا نہ خاصتہ کوئی تلوار اٹھاؤ خدا نہ خاصتہ کوئی بندوق اٹھاؤ خدا نہ خاصتہ ایسے شخص کا سرکلم کرو مگر ہم نہیں کہیں گے ایسے مسلمان ہیں جو ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا اقدام کرے تو اس اقدام کو روکنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس راستے کو آپ روکیں اور جج صاحبان کو ایک پیغام دے دے کہ آپ اس کے مجاز نہیں ہیں میں تو حیران ہوں اس بات پہ جج صاحب پتہ نہیں آنکھیں بند کر کے اس طرح کے فیصلے سادر کرتے ہیں چار دیواری میں جرم ہو تو اس کی نویت اور ہے کھلے آم ہو تو اس کی نویت ہو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ چار دیواری کے اندر جو جرم ہوتا ہے چاہے قتل کی صورت میں چاہے زنا کی صورت میں چاہے کسی اور جرم کی صورت میں اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے اس لیے کہ وہ چھپ کر کام کرتا ہے لوگوں کے نظروں سے چھپ کر کام کرتا ہے جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس لیے سے کرتا ہے کہ میرا یہ جرم چھپ جائے تو اس قادیانی نے تحریف قرآن کی ہے اس قادیانی نے ناموں سے رسالت کی توہین کی ہے تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کے اس رائے کو اس رائے کو مسترد کرنا چاہیے پارلیمنٹ کے توسط سے مسترد کرنا چاہیے پارلیمنٹ مقننہ ہے پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس کے فیصلے کہ سب ادارہ پابند ہوتے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں جب بھی ایسی بات آ جاتی ہے تو جناب والا جج صاحبان کی رائے الگ ہوتی ہے پارلیمنٹ کی الگ ہوتی ہے تو پھر اس طرح یہ ملک کیسے چلے گا اور یہ حساس مسئلہ ہے ہم نے تجربہ کیا ہے جناب اس فکر بہت حساس مسئلہ ہے مقاتب فکر یہاں مختلف مقاتب فکر ہے لیکن جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ گیا گزرہ مسلمان کمزور مسلمان بے نمازی مسلمان وہ بھی جان دینے کے لئے سڑک پہ نکل آتا ہے ایک دفعہ میری تشکیل ہوئی لاہور میں ایسے احتجاج کا تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ لاہور میں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے کیا ہوگا یقین جانیے میں جب نکلا تو لاکھوں لوگ گلی کچوں سے سلاب کی طرح سب آ رہے تھے جلسگا تو میں نے یقین کر لیا کہ مسلمانوں کا جذبہ ابھی بھی زندہ ہے اور اس مسئلے پر سارے جہان کے مسلمان متفق ہیں تو ختم نبوت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے پارلیمنٹ نے طے کیا ہے اور پارلیمنٹ ایک عوامی ادارہ ہے اس نے طے کیا ہے اور اس کے بعد چالی سال بعد اس وقت چالی سال بعد جب حلف نامہ جب حلف نامہ میں ترمیم کی جا رہی تھی اور پھر اس حلف نامے کو ترمیم مسترد ہوئی اور پھر اسی حلف نامے کو دوبارہ اسی طرح بحال کیا گیا تو میں نے اسموں کے پر بھی کہا کہ یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا موجزہ ہے کہ چالی سال بعد اس وقت حالات کچھ اور تھے اس وقت ہماری جہاد جو ہے وہ امریکہ کو قبول تھا اسلام شریعہ ساری چیزیں لیکن اب حالات ایسے نہیں لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ کے دونوں اہوانوں نے متفقہ طور پر اس حلف نامے کو بحال کر کے یہ بتا دیا کہ کل بھی کافر دے آج بھی کافر ہے اور قیامت تک کافر رہیں گی اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رائے ہے یہ آئین کے بھی خلاف ہے قانون کے بھی خلاف ہے شریعت کے بھی خلاف ہے اور یہاں کے مسلمانوں کے جذبات کے بھی خلاف ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسس خود سے اپنی رائے یا جج صاحبان نے جو رائے دی ہے خود سے واپس لے لیں اور اس بات کا اطراف کرے کہ یہاں عام سے غلطی ہو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ اس پر ڈٹے رہنا یہ نقصان کا باعث بنے گا میں ابھی سے بتاتا ہوں والسلام علیکم